بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک وسلم اسلام علیکم دیار دین میں خوش آمدین آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ہے جادو کیا ہے سب سے پہلے ہم اس کی لغوی تعریف کرتے ہیں کہ ڈشنری کے اندر اس کی تعریف کیا ہے جادو کو عربی زبان کے اندر عربک میں سہر گلتے ہیں امام اللہس اپنی مشہور لوگت کے کتاب تحضیب اللغا کے اندر اس کی تعریف یہ فرماتے ہیں کہ جادو سے شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اور پھر اس سے مدد لی جاتی ہے انسان کوئی ایسا برا فیل کام کرتا ہے جس سے شیطان کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر شیطان اس بندے کی ہیلپ کرتا ہے اس کی لغوی میں آپ کو تعریف بتا رہا ہوں ابن منظور رحمت اللہ تعالی کی مشہور کتاب ڈکشنری کی لسان العرب وہ اس میں یہ فرماتے ہیں کہ جادو باطل کو حق بنا کر پیش کرتا ہے یہ جادو ہے کسی چیز کو اس کی حقیقت سے ہٹا کر پیش کرتا ہے یہ جادو اب آج آئیے اس کی اسطلاح میں کیا تعریف ہے اور اس کی شریع اسطلاح وہ کیا ہے امام فقر الدین راضی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ شریعت کے عرف میں جادو ہر اس کام کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے جس کا سبب مخفی ہو چھپا کر وہ جو سبب ہے جس وجہ سے جادو کیا جاتا ہے یا جس وجہ سے جادو کیا جانا ہوتا ہے اسے چھپایا جاتا ہے اسے اس کی اصل حقیقت سے ہٹا کر پیش کیا جاتا ہے اور دھوکہ دہی اس میں نمائع ہوتی شریع اسطلاح میں اس کی یہ دیفینیشن ہے آگے امام ابن قیم اس کی شریع جو اسطلاح بیان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں جادو ارواح خبیصہ کے اثر و نفوس سے مرکب ہوتا ہے جس سے بشری تباہ متاثر ہوتی آگے فرماتے ہیں کہ سہر مطلب کہ جادو جادوگر اور شیطان کے درمیان ہونے والے ایک معاہدے کا نام ہے جو جادوگر ہے اس کے درمیان اور شیطان کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے جس کی بنا پر جادوگر کچھ حرام اور کچھ شرکیہ امور ارتکا اتقاب کرتا ہے اور پھر شیطان کیا ہوتا ہے وہ اس کے عوض میں جادوگر کی ہیلپ کرتا ہے یہ ہے جس کی لغوی اور اسطلاحی تعریف آگے ہم آتے ہیں کہ جادو کی حقیقت کیا ہے تو اس کی ہم نے دیفنیشنز آپ کے سامنے رکھی امام حجر اسکلانی رحمت اللہ تعالیٰ انہوں نے بخاری شریف کی شرع فتح الباری جو کہ بڑی شروع میں جس کا نام شامل ہے اور علوم الحدیث کے تقریباً تقریباً سب سے مایاناز یہ امام ہیں انہوں نے فتح الباری کے میں یہ لکھا ہے کہ اس میں اختلاف ہے جادو کی حقیقت میں کہ اس کی حقیقت اصل میں ہے کیا آگے امام کرتبی رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں جمہور اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جادو برحق ہے اور یہ اثر انداز ہوتا ہے اور امام ابن تیمیہ اور ابن قیم دونوں کا موقف یہی چنانچہ ابن قیم نے اپنی کتاب الفوائد میں لکھا ہے کہ یہ آیہ کریمہ اس آیت کے تحت وہ اس کی شرع کرتے ہوئے اور حدیث سہی جو حضرت امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آن کی ذاتِ گرامی پر جادو کیا گیا اب اس کا اثر آپ پہ ہوا یا نہ ہوا یہ ایک لگ بحث ہے اس کو پھر ہم کبھی ڈسکس کریں گے کہ وہ کے تحت یہ فرماتے ہیں کہ جادو حقیقت برمبنی ہے اثر انداز ہوتا ہے اس سے جان جانے کا بھی خدشہ ہوتا ہے یہ ہم نے جادو کی حقیقت اس کا لگوی معنی اور اس کا استلاحی معنی آپ کے سامنے رکھا اب جادو گر کی کے متعلق جو فقہا کا وہ کیا فیصلہ ہے وہ ہم اگلی نشست میں اس کو بیان کریں گے بس سلام موسیقی 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 موسیقی